موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاہ مباد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ حج سورہ نمبر بائیس میں آیت نمبر انیس سے آیت نمبر سنتیس تک انیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حادان خصمان اقتصموا فی ربهم فاللذین کفر قطیعت لهم ثیابم من نار یصب من فوق رعوسهم الحمیم یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اڈیل دیا جائے گا یسحرو بہی ما فی بطونی ہوں والجلود اس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اور ان کو مارنے کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اور جب بھی وہ مارے غم کے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا بے شک جلانے والا عذاب چکھو جو لوگ ایمان لائے اور نیک امل کرتے رہے بے شک اللہ ان کو ایسے باہو میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس رشم کا ہوگا اور دنیا میں انہیں پاکی زباد یعنی توحید کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی بے شک جل لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ و مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے بنایا ہے اس میں مقیم اور بادیا نشین یعنی باہر سے آنے والے برابر ہیں اور جو اس میں ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے ہم اسے نہائیت دردناک عذاب چکھائیں گے اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لئے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا گیا کہ تم میرے ساتھ کسی شیک و شریک نہ کرو اور تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو کرنے والوں کے لئے میرا گھر پاک رکھو اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں وہ تیرے پاس پیدل چل کر اور ہر لاغر سواری پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِنَ لَا مَا رَزَقَهُمْ مِن بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَقُلُوا مِنْهَا وَعَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ تاکہ وہ اپنے منافع کے لئے حاضر ہو اور معلوم ایام میں زبا کرتے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں پھر تم ان کا گوشت کھاؤ اور ہر لاچار فاقہ کش فقیر کو کھلاو ثُمَّ لِيَقْزُوا تَفَسَهُمْ وَلْيُوفُوا نُضُورَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِيقِ پھر چاہیے کہ وہ اپنا مائل کچال دور کریں اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں اور چاہیے کہ قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا تواف کریں یہی حکم ہے اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے یہاں اس کے لئے بہتر ہے اور تمہارے لئے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جا چکے ہیں لہٰذا تم بطو کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو اللہ کے لئے یکسو ہو جاؤ نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے جا پھینکے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقو القلوب یہی حکم ہے اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تازیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہزگاری سے ہے تمہارے لئے ان چوپائیوں میں ایک مقررہ وقت تک منافع ہیں پھر ان کے حلال یعنی زبا ہونے کی جگہ قدیم گھر بیت اللہ کے پاس ہے اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی تاکہ وہ زبا کے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لہٰذا تم اسی کی فرمابرداری کرو اور آجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لئے اللہ کے شاعر میں سے بنایا ہے تمہارے لئے ان میں بہت بھلائی ہے لہٰذا نہر کے وقت جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام ذکر کرو اور جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند اور سوالی یعنی محتاج کو بھی کھلاو اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دیئے تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تک ان قربانی کے جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں پہنستا اور نہ ان کا خون لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے اسی طرح اس نے ان چوپائےوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 37 تک انہیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی سزا کیا ہے آگے ہی ان کے لئے کپڑا ہے وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن کبھی بھی نکل نہیں سکتے ہمیشہ کے لئے جہنم کے اندر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہ انداز شروع سے ہے پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے ساتھ میں جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے دونوں تذکرے کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جہنم سے بچو اور جنت کا لالچ پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ ڈراتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ لالچ بھی دیتا ہے اسی طریقے سے کسی چیز کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آدمی ڈرائے بھی اور آدمی خوشخبری بھی سنائیں صرف ون سائٹ کام کریں گے تو نہیں ہوگا صرف ڈراتے ہی رہیں گے تو نقصانی نقصانے اور صرف خوشخبری سنائیں گے تو آدمی امید پر ہی رہے گا پھر ڈرے گا نہیں برائیوں سے ڈر نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کا انداز کافی پیارا ہے کہ وہ جنت اور جہنم کا تذکرہ اکثر کرتا ہے اور ایک ساتھ کرتا ہے اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی ساتھ کرتا ہے تو یہاں نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کیا برے لوگوں کے بعد اور کہا ان لوگوں کے لئے سونے کے لباس ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لباس دینے والا ہے تو لباس کا تذکرہ اس طریقے سے ہوا دنیا کے اندر آدمی کو دیکھئے وہ ایسا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کا مکان اچھا ہو جائے اس کی دکان اچھی ہو جائے اس کا کپڑا اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی نظریے کے تحت جو لوگوں کے ذہن میں ہے جنت کے اندر جو نعمتیں دے گا اس کا تذکرہ کرتا ہے وہاں تو نعمتیں ہیں دنیا کی طرح ہیں جیسی تو ہیں لیکن وہاں کے بارے میں کیا کہنا کوئی بیان نہیں کر سکتا کسی نے دیکھا نہیں کسی نے سنا نہیں اور کسی دل نے محسوس نہیں کیا ہے پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کعبہ کے بارے میں خان کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس گھر کو پاک و صاف کیجئے قیام کرنے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے سجدے کرنے والوں کے لئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو بلائیے وازن فننا سے بالحج حج کے لئے بلائیے انہوں نے منادی کی ہے آواز لگائی ہے قیامت تک آنے والے جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج لکھ دیا ہے وہ لوگ آئیں گے دور دراز سے آئیں گے دبلی پتلی اوٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں گے سواری پر آئیں گے پائدل چل کے آئیں گے اللہ نے قسمت میں لکھا ہے تو حج ضرور کریں گے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جن لوگوں کی قسمت میں لکھا ہے وہ لوگ وہاں پہنچیں گے حج جو ہے ایک سالانہ کانفرنس ہے بڑا فائدہ ہے دنیا بھی فائدہ ہے آخرت کا فائدہ ہے اس کا تذکرہ ہے پھر قربانی کے بارے میں ذکر ہوا کہ گوشت کھاؤ اور کھلاو جو مانگے اسے بھی دو جو نہ مانگے اسے بھی دو اس کے بعد حرم کے بارے میں اس کی عظمت کے بارے میں اس کے مقام کے بارے میں اس کے مرتبے کے بارے میں ہے کہ جو کوئی وہاں برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے لئے دردناک سزا ہے تو اس کے سزا بہت سخت ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا جو لوگ شرک کے راستے پر جا رہے ہیں تو گویا کہ تو ایسے ہیں آسمان سے گر گئے اور خجو پر لٹک گئے یعنی نقصان ہی نقصان ہے ان کا پھر اس کے بعد جانوروں کا تذکر آیا کون کون سے جانور قربانی کے لئے حلال کیے گئے ہیں تو جب جانور زبا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس گوش نہیں پہنچتا خون نہیں پہنچتا لیکن تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دیئے ان تمام نعمتوں پر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں نماز ادا کرتے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو آپ ان کے لئے خوشکبری سنا دیجئے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر انیس سے بائیس کے درمیان غور کیجئے یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت ایک حدیث بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 3965 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے جھگڑے کے لئے کھڑا ہوں گا قائص بیان کرتے ہیں وفیہم انزلت قائص انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے دن ایک دوسرے سے مقابلہ کیا علی کے بارے میں حمزہ ہے عبید ہے شیبہ ہے عطبہ ہے ربیہ ہے ولید بن عطبہ ہے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کچھ مسلمان ہیں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کچھ غیر مسلم ہیں ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جیسے علی رضی اللہ عنہ ہوا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ ہوا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اور جو ان کے مقابل میں تھے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اب آگے غور کیجئے کہ اس کے اندر یہ بیان کیا جارہا جن لوگوں نے کفر کیا تو آگ ہی ان کے لئے کپڑا ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے بچھونا بھی آگ کا بسترہ بھی آگ کا کپڑا بھی آگ کا ہر چیز آگ ہی آگ ہے اوپر سے بھی آگ نیچے سے بھی آگ دائیں سے بھی آگ بائیں سے بھی آگ آپ غور کر لیجئے آگ ہی کپڑا بن جائے انسان کی حالت کیا ہوگی اور وہاں کی آگ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں سشٹی نائن درجہ زیادہ ہے آپ دنیاوی آگ کو لے لیجئے آدمی کو ذرا سا آگ چھو جائے آدمی کے حالت پتلی ہو جائے یہاں کی آگ ایسی ہے تو وہاں کی آگ ایسی ہوگی آپ غور کر لیجئے گرمی کے دنوں میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے جبکہ جہنم سانس پھیکتی ہے تو جہنم کی سانس پھیکنے میں یہ پاور ہے آپ اپریل مئی کے مہینے میں غور کیجئے دنیا میں کتنی گرم ہے وہ اس لیے وہاں سے دھرنا ہے اس لیے تیاری کر لیجئے تاکہ وہاں جانا نہ پڑے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ بڑے اقل مند ہیں تو آگ ہی کا لباس ہوگا کیسے آگ کا لباس ہم اور آپ پہنیں گے اللہ اکبر لیٹنا بھی ہے تو آگ ہی کا بستر ہے اوڑھنا بھی ہے تو آگ ہی کا اوڑھنا ہے انسان کیسے برداشت کر پائے گا جو لوگ برے ہیں جو لوگ نے کفر کیا کلمہ نہیں پڑا لا الہ الا محمد الرسول اللہ تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ تعالی نے جن لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے انہی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جہنمیوں کے لیے گرز ہیں لوہا ہے لوہے کے ہتھوڑے ہیں جسے ان کے دماغ کو مارا جائے گا کیا حالت ہوگی ذرا غور کر لیجئے اس لیے وہاں سے دھرئے اس لیے جہنم سے دھرئے جہنم سے دھرئے اب آگے اللہ تعالی نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ نیک ہیں جنتی لوگ ہیں ان کا کیا ہے جہنمی لوگ جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے تو جہنم سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے اسی کے اندر رہنا ہے موت کو وہاں موت آ جائے گی موت کو بھی مار دیا جائے گا کسی طریقے سے محلت نہیں ملے گی جہنم سے چھٹکارے کے کوئی صورت نہیں ہے تو چلا گیا دوبارہ نہیں نکلے گا ہاں وہ لوگ نکلیں گے جو توحید والے تھے لیکن برائیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے چند دنوں کے بعد دوبارہ نکل آئیں گے لیکن جو کافر ہیں اسلام کی حالت میں نہیں مرے ہیں اسلام پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا توحید پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لئے کہا جائے گا دردناک عذاب کو جلانے والے عذاب کو چکھو اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو لوگ ایمان لائے جن لوگوں نے نیک عمل کیا عدد کیا ایمان اور عمل صالح دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں ساتھ ساتھ چلنا ہے اب جن لوگوں نے کہا جی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوگا نیک عمل بھی کرنا ہے دونوں ساتھ ساتھ چلنا ہے سورہ عصر سورہ نمبر 103 بغور کیجئے والعصر ان الانسان اللہ فی خسر زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہیں لیکن کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جن لوگوں نے حق کی وسیعت کی اور جن لوگوں نے صبر کی تلقین کی تو جن لوگوں کے اندر یہ چار چیزیں ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں ایمان والے کامیاب نیک عمل کرنے والے کامیاب حق کی وسیعت کرنے والے کامیاب صبر کی تلقین کرنے والے کامیاب تو کامیابی کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں ایمان ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح میں وہ تواصل بالحق بھی ہے حق کی وسیعت بھی ہے اور صبر کی تلقین بھی ہے اس لئے نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے تب ہی فائدہ ہوگا آدمی نے اسلام میں انٹری ماری ہے کلمے کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور عمل کے ذریعے وہ آگے جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وہ مستحق ہو سکتا ہے کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نیک عمل اگر ہم اور آپ عمل کریں گے تو بڑا فائدہ ہے وہاں جو لباس دیا جائے گا لباس پر غور کیجئے ناظرین اکرام غور کریں جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ کا لباس ان کو پہنائے جائے گا اب جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کو کیا پہنائے جائے گا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر کیا سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے کئی اور آیتوں کے اندر بھی آیا اور ان کے لباس جو ہیں اور ریشمی ہوں گے سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر اکیس اور بائیس پر غور کیجئے ان کے بدنوں پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں پاکیزہ شراب پلائے جائے گی یہ رب کی طرف سے انام ملا ہے جو وہ لوگ کوشش کیا کرتے تھے کہ تمہاری کوشش جو ہے اللہ کی ہم مقبول ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر سینتیس حدیث نمبر دو ہزار آنسٹھ تم لوگ سونے اور چاندی کے برطن میں مت پیو وَلَا تَلْبَسُ الدِّبَاجَ وَالْحَرِیرِ اور تم لوگ دیباج اور ریشم نہ پہنو کیونکہ یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لئے دنیا میں ہیں اور تم لوگوں کے لئے قیامت کے دن آخرت میں ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی ان چیزوں کا استعمال نہ کرے مومنوں کا استقبال کیا جائے گا مومنوں کو جنت کے اندر ویلکم کہا جائے گا اور کہا جائے گا رب کی طرف سے تمہیں جو ہدایت ملی تھی توحید جو ملی تھی یہ اللہ کا بہت بڑا اینام تھا اسی وجہ سے تم جنت کے مستحق ہو گئے جنت کے اندر تم لوگ آ گئے ہو تو ہر طرف سے استقبال ہوگا اور ان کا بڑا فائدہ ہے اب آگے غور کیجئے تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کا تعمیر کا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو کی گئی ہے خانہ کعبہ جو بنایا گیا اس کا مقصد کیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کو پاک رکھئے رکو کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے سجدے کرنے والوں کے لئے تو یہ تذکرہ ہے خانہ کعبہ کا نشانی ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ شانتی کے ساتھ رہے گا اور یہ سب لوگوں کے لیے وہاں کسی طریقے کوئی تفریق نہیں ہے ہر آدمی وہاں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ کے لیے سجدے کرے اور اللہ سے مانگے اللہ ان کی مرادیں پوری کرے گا تو جو کوئی خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھے گا تو ایک لاکھ نماز کے برابر ثواب پائے گا مسجد نبی میں جو کوئی نماز پڑھے گا تو ایک ہزار نماز کے برابر اس کو ثواب ملے گا تو اس مسجد کا بڑا فائدہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا بنایا اور اس وقت سے لوگ آباد کر رہے ہیں اور اس کی تیاری میں لگے ہوئے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ناظرین اکرام خانہ کعبہ میں جو جائے وہ دیکھے بڑی بڑی نشانیاں اس کو نظر آئے گی وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے اور خانہ کعبہ ام القرآ یعنی مکہ کے اندر ہے اس کو اسماعیل کی ماں حاجرہ نے آباد کیا ہے گاؤں کی ماں کو اسماعیل کی ماں نے آباد کیا ہے ایک عورت کی بھی کہانی آپ کو نظر آئے گی وہاں جائیے دیکھئے بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ خانہ کعبہ سے روکتے ہیں وہ لوگ صحیح نہیں ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے وہاں حج کے موسم پر لوگ پہنچتے ہیں لوگوں کو روکا بھی جاتا تھا پہلے اور جہاں بھی روکا جائے گا تو وہ نقصان میں رہے گا وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں لے شدو منافیہ لہم تاکہ وہ لوگ وہاں حاضر ہو اور فائدے کی چیز دیکھیں آپ دیکھئے فائدہ دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے دنیاوی فائدہ کیا ہے وہاں تجارت بھی آپ کر سکتے ہیں دنیاوی فائدہ کیا ہے ایک سالانہ کانفرنس بھی ہے دنیاوی فائدہ کیا ہے اتحاد و اتفاق کا سب سے بہترین مظہر ہے جو وہاں نظر آتا ہے پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں اور سب کی زمان پر ایک ہی نعرہ ہے لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک لکہ لبائک ان الحمدہ والنعمت لکہ والملک لا شریک لکہ تو آپ غور کریں کیا بادشاہ کیا فقیر کیا گورا کیا کالا کوئی کہاں کا بھی ہو جہاں کا بھی ہو غریب ہو امیر ہو فقیر ہو بادشاہ ہو سب کا لباس ایک ہی ہے وہ ہے سفید لباس جو احرام کی شکل میں ہے تو آدمی کو چاہیے دنیاوی چیزیں جو ہیں وہاں فائدہ کی چیزیں نظر آتی ہیں وہ لوگ حاصل کریں دیکھیں مسواک بھی ہم لیتے ہیں خجور بھی لے کر آتے ہیں زمزم لے کر آتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ اور آخرت کا فائدہ کیا حج کرنے کے لئے چلے گئے گویا کے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے ہیں تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے اور جس نے بھی بہترین طریقے سے حج کر لیا پورے حقوق کو ادا کر لیا تو اس کے لئے جنت ہے فائدہ ہی فائدہ وہاں ہر طرح کی پریکٹس کرائی جاتی ہے پھر اسی طرح قربانی کے بارے میں ذکر آیا کہ کھاؤ اور کھلاو کھاؤ کھلاو جو مانگے اسے بھی دو جو نہ مانگے اسے بھی دو تو سب کو کھلانا بھی ہے غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مغنی کے اندر ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ کوئی حرج کی بات نہیں اگر کوئی آدمی قربانی کا گشت کسی غیر مسلم کو دیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے پھر آگے یہ ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالی نے جو جانور ہمارے لئے چوپائے بنائے ہیں اس طریقے کے چوپائے ہیں جو حلال ہیں ہمارے لئے اس کا تذکرہ ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کو یاد کرے معلوم دنوں میں اس سے اشرع ذو الحجہ مراد ہے یعنی ذو الحجہ مہینے کے شروع کے دس دن مراد ہے اللہ تعالی کو زیادہ سے زیادہ آدمی یاد کرے ان دس دنوں کی فضلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب الگدین کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر نو سو انہتر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دس دنوں کی بنسبت دوسرے دنوں میں کوئی عمل افضل نہیں ہے صحابہ نے کہا جہاد بھی نہیں کہا جہاد بھی نہیں ہاں وہ جہاد افضل ہے آدمی اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلا اور پھر واپس نہیں آیا ان دس دنوں میں جو بھی عبادت کریں گے وہ عبادت بہت اہم ہے ذلہجہ کے شروع کی دس دنوں کی بڑی فضلت بیان کی گئی ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ تحلیل تکبیر تسبیح بیان کرے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس کا ورط کرتا رہے جتنا زیادہ کریں گے ان دس دنوں میں بڑی فضلت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے پھر اس کے بعد ایک آیت اور ہے وَسْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّا مِمْ مَعْدُودَاتِ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تین مَعْدُودَات گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو تو اس سے مراد ایام تشریق ہے دس گیارہ بارہ تیرہ چار دن مراد ہے ذلہجہ کی دسویں تاریخ گیارہویں تاریخ بارہویں تاریخ تیرہویں تاریخ اس کو ایام معدودات ایام تشریق کہا جاتا ہے تو ان چار دنوں میں قربانی کرنا ہے مسندہ حمد جن نمبر چار صفحہ نمبر بیاسی حدیث نمبر سولہ ہزار سات سو بہتر کل ایام تشریق زبہن کہ ایام تشریق دس گیارہ بارہ تیرہ ذلہجہ چار دن زبہ کرنے کے تو آدمی کو چاہیے کہ چار دن قربانی کرے حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے جب چار دن تک وہاں کنکری مارنے کا حکم ہے قربانی کا کیوں نہیں تو آدمی کو چاہیے کہ غور کرے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے فَجْتَنِبُ الرِّسَّ مِنَ الْأَوْسَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّور کہ تم لوگ بطوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹ سے بچو آپ غور کر لیں بطوں کی عبادت کے ساتھ جھوٹ کا تذکر آیا جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے آج کل جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ جھوٹ ہے موبائل فن جھوٹ کی فکٹری ہے آدمی کہیں بھی رہ بولتا میں وہاں ہوں جھوٹ سے بچی ہے بڑے گناہوں میں سے ہے اس لئے اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے دور رکھے آمین آیت نمبر سیتیس ہے قربانی کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے لیکن تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے پرہزگاری کس جذبے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی جذبے کو دیکھتا ہے اللہ تعالی ہمارے جانور کو نہیں دیکھتا اللہ تعالی ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتا اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے ہمارے عامال کو دیکھتا ہے ہمارے مال کو نہیں دیکھتا اس لئے دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کو سب کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اللہ تقویٰ کے زندگی اختیار کرنے کی توفیق دے آمین موسیقی